اپنے بیٹے کا سب سے زیادہ یہ مائن پڑھ سکتی ہے جب بچہ پھائن سال کا ہوتا ہے تو بڑا بولا ہوتا ہے تو کہتا ہے مم بھی کہتی ہے ای لابی اور اسے کس کرتی ہے جب سولہ سال کا ہوتا ہے پھر کہتا ہے مم ای لابی تو وہ سمجھاتی ہے کہ اسے پیسے چاہیں کہتا ہے بیٹا کتنے پیسے چاہیں جب پچیس سال کا ہوتا ہے پھر کہتا ہے مم ای لابی تو یہ سمجھاتے ہیں مم کہ کچھ دال میں کالا ہے کلڑکی سب دال تو پھر کہتی ہے بیٹا کونسی لڑکی پسند آئی ہے کس مالے کی آئی ہے چلتری شادی کرائیں پھر جب چالیس کا ہوتا ہے پھر آتا ہے مم ای لابی مم ای لابی مم سمجھاتی ہے کہتی ہے تجھے بولا تھا کہ یہ دکھ ہی ہو گیا ہے شادی سے تو پھر جب ساٹھ کا ہوتا ہے تو پھر آتا ہے مم ای لابی پھر ماں سمجھاتی ہے کہتی ہے بیٹا میں کسی چیز پر سائن نہیں کروں گا تو کروں گی مجھے پتا ہے تو میری جداد یا وہ چیز ہڑپ کرنا چاہتا ہے تو اس لیے خاص چیز ماں سمجھتی ہے اکھی تک یہ ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بس میرا پھر نے سولہ سال کو ہوتا ہے اسے پیسے چاہیے ہوتے ہیں پچیس سال کو ہوتا ہے اسے گرل فرنڈ چاہیے چالی میں پھر فرڈا ہوتا ہے اور ساٹھ میں پتا ہے سب جداد میں ہڑپ کرنا تو ماں بھی سمجھتی ہے تو اس لیے کبھی نہ سوچو کہ ماں نہیں سمجھتی اور دوسرا نا ایک بار بچہ نا ایک بار جب بچہ تھا ماں کے پاس بیٹھا تو ماں کہلے گی بیٹا وہ درخت پر کیا بیٹھا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہو گا بیٹھا ہے پھر ماں نے پیچھا وہ درخت پر کیا کہو گا بیٹھا ہے تین چار بار پیچھا تو کہتا ہے ماں ماں تو تہ بری ہوگی دس بار ہوں کو گا بیٹھا ہے تو ماں کہلے گی بس بسند تو پہلے گی مانا وہ کیا بیٹھا ہے تو میں کہتا تھا میں کہتی تھی کو گا بیٹھا ہے تو تیس بار کوئی تھا تیس بار ہی میں تجھے کس کا قریب تو بتاتی تھی وہ کو گا بیٹھا ہے یہ ہے ہمارا جھے Wolf ایک دن ایک دن قپل نا کھانا کھا رہے تھے تو لڑکہ لڑکے باتیں کر رہے تھے تو لڑکا کہتا ہے چل بھائی لڑکی کو آج فائنل کرو پہ توہارا کیا فیصلہ ہے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے تو لڑکی کہتی ہے یا کٹ کرنا ہے لڑکا تب بھی بتا دو تو لڑکی کہتی ہے چلو کٹ ہی سمجھو جیسے ہی بولن لڑکی کٹ سمجھو ایک دم لڑکا تو اشارت ہے ایک دم کہتا ہے بیرے کو پلیز اپنا اپنا بل دو نہ بلانا سیپریٹ تو اتنم لڑکی بولی یہاں رہی تو گھراگی یہ تو یاں مجھو بل دے نا یہ کہتی ہے تو بھی مورک ہے ام جس لافنگ ام جس جو کے سوٹکیوں کے بیسند ہو ہر آدمی چلا گئے تینکیو بیرے مچ